سار مہاراشتہ کے بارے میں میں بلوں گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے دیش میں کچھ ہوا نہیں پورے دیش میں یہ بے موسمی بارش ہو گئی ہے اور بڑا نقصان ہو گیا ہے اس میں مہاراشتہ کا حالت الگ ہے ایسا ہے دوہزار گیارہ بارہ میں مہاراشتہ میں بڑا سکھا ہوا پڑ گیا بڑی تکلیف میں کسان آ گیا اس کو جس گھنگ سے مدد ہونی چاہیے تھی وہ اس وقت سرکار نے دی بارہ تیرہ کو پھر سکھا بڑا چار ساز اسی طرح سے ہوتا ہے تیرہ چوندہ کو سکھا بھی بڑا کئی جگہ کئی جگہ ہو لے پڑے کئی جگہ فلڈ آیا بار ہو گئی اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا چودہ پندرہ میں کئی جگہ سکھا اور ابھی گئے تین دن بے موسمی بارش اس سے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اس میں میں جس جلے سے آتا ہوں رکھنگری جلے میں آم کی پسل پوری ختم ہو گئی ہے خلاوری سٹیج میں جو آم کے درکتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور تیار آم جو ہو رہے تھے وہ بھی گر گئے ہیں بڑا نقصان آم کا ہو گیا ہے سیونٹی پر سے آم کا نقصان ہو گیا ہے سندودر میں پچاس ٹکا ہے رائیگر میں ساٹھ ٹکا ہے دو تین دن جو بارش ہوئی اس سے بہت ہی بڑا نقصان ہو گیا ہے اور ان کو مدد کرنا بہت ہی ضروری ہے میرے کہل سے سرکار نے سوکھے کے لیے اور بیچ میں جو بارش ہوئی اس کے لیے سکیندر سرکار سے سالے چار ہزار کروڑ کی مانگ کی تھی لیکن ابھی تک اس کا ایک پیسہ بھی دیا گیا نے یہ کیا اچھی بات نہیں سرکار تو آپ کی ہے بازب کی سرکار وہاں بھی ہے لیکن کسانوں کے بارے میں اس طرح سے کیندر سرکار اتنا نظر انداز کیوں کرتی ہے مجھے معلوم نے میں نے کہل سے اس کے بارے میں ٹھیک گنگ سے آپ لوگوں نے سوچنا چاہیے مرات وڑا میں پورا نقصان ہو گیا ہے مرات وڑا کے سارے جیلے آٹھ وہاں بڑے پیمانے کے پر جو ربی پی کرتا ہے ربی کی فصل آتی ہے وہ اس کا پورا نقصان ہو گیا ہے ویسا ہی اور پھر یہ آپ کی کپاس ہے گیو ہے ویدر میں یہی بات ہو گئی ہے پھر چنا انگور انار خاص کر کے بگیچے جو ہوتے ہیں آرچرز وہ آرچرز کے سارے نقصان ہو گئے موسم بھی گئی ہے سنترہ گیا ہے نمبو گیا ہے سب طرح کا نقصان ہو گیا ہے کپاس گئی ہے اور اس کے بارے میں یہ میرا کہنا ایسا ہے کہ سرکار نے جس دنگ سے ان کو مدد کرنی چاہیے وہ مدد ابھی تک ہونے رہی ہے اور مہارا شہ سرکار کوشش نہیں کری ہے ایسا میں بالکل نہیں کہوں گا لیکن کیندر سرکار نے جس دنگ سے ان کو مدد کرنا چاہیے وہ مدد ابھی تک ہونے رہی ہے انار ہے انگور ہے سویا بین ہے جوہر ہے چلا ہے کپاس سب کا سب یہ نقصان ہو گا ہے یہ اکمار پورا ڈسٹک ختم ہو گیا ہے اس کے بعد جاننا ہے جاننا بیڑ وہاں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اور میں کہوں گا کہ جیسا آم کا نقصان ہو گیا ہے کوکر میں ویسا کاجو کا بھی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے ان کو مزد دینا بہت ضروری ہے اور اس کے بارے میں تاج کا بھی نقصان ہو گیا ہے کہاں ڈسٹک ختم ہو گیا ہے یہ اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں کرشی منتری جی سے میں میننتی کروں گا یہ چوتہ سال ہے چار سال لگاتار کیسال بڑی اس میں آج ہی میں آپ کو آکڑ دوں گا ملتی ہے کہ آتمتیا کرنے والوں کی سنکھیا بھی بڑھ گئی ہے آتمتیا جائے سال جتنی ہوئی اس سے اس وقت بڑھ گئی ہے مراک پڑڑا میں آتمتیا ہوٹی نہیں ہے جائے سال 300 لوگوں کی آتمتیا ہوئی اس سال 600 لوگوں کی آتمتیا ہوئی اس سال 600 لوگوں کی آتمتیا ہوئی ہے اس وقت 800 لوگوں نے آتمتیا کیے آتمتیا کرنے پہ نربھر ہو رہا ہے ہمارا کسان جو ہے آتمتیا کیوں کرتا ہے ان کو مدد کرنی چاہیے اور یہ سرکار کے بارے میں میں کہوں گا ساری باتیں ہوتی ہے لیکن کسانوں کی ٹھیک گھنگ سے بہت میں کسان کو مدد کرنے کے بارے میں سرکار نے چنتل ترہا گھنے تارے کرنا چاہیے یہی میرا کہہ چاہیے ہمارے ہندوٹی